باغ یا پھر ہاتھی آپ کو ان میں سب سے خطرناک جانور کون سا لگتا ہے باغ ہے نا لیکن بی بی سی سائنس فوکس نے دنیا کے دس سب سے خطرناک جانوروں کی جو سوچی بنائی ہے اس میں باغ ہے ہی نہیں اس میں ہاتھی کو آٹھویں نمبر پر رکھا گیا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک جانور کون سا ہے چلیے پہلے یہی جان لیتے ہیں باقی بات بعد میں کریں گے جنگل کا راجہ کہا جانے والا شیر دس سب سے خطرناک جانوروں کی سوچی میں دسویں ستھان پر آتا ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ہر سال قریب دو سو لوگ مارے جاتے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے ہیپو یعنی دریائی گھوڑوں کا ان کی وجہ سے ہر سال پانچ سو لوگوں کی موت ہوتی ہے ہاتھی زمین پر موجود سب سے بڑے پرانی اور بہت طاقتور بھی جب انہیں غصہ آتا ہے تو بڑی تباہی مچاتے ہیں ان کے حملوں میں ہر سال قریب چھے سو لوگوں کی جان چلی جاتی ہے سب سے خطرناک جانوروں کی سوچی میں مگر مچ ساتھ میں نمبر پر ہیں جو سالانہ لگ بھگ ایک ہزار لوگوں کی موت کا کارن بنتے ہیں بچھوں کی دھرتی پر لگ بھگ چھبیس سو پر جاتیاں ہیں لیکن ان میں سے پچیس پر جاتیاں ہی اس قدر زہریلی ہوتی ہیں کہ انسان کی جان لے سکیں ان کی وجہ سے دنیا میں ہر سال تیتیس سو لوگ مارے جاتے ہیں اساسین بھگ یہ کیڑا زیادہ تر مدھے اور دکشن امریکہ میں ملتا ہے خون چونسنے والے اس کیڑے کی وجہ سے شاگیس نام کی بیماری ہوتی ہے جس سے سالانہ دس ہزار لوگوں کی موت ہو جاتی ہے کتے انسان کے سب سے وفادار جانور ہوتے ہیں لیکن وہ ہر سال لگ بھگ 69 ہزار لوگوں کی موت کی وجہ بھی بنتے ہیں سانپ زہر کا پرتیق مانے جاتے ہیں لیکن کچھ سانپ کم زہریلے ہوتے ہیں تو کچھ بہت ہی زیادہ ان کی وجہ سے ہر سال لگ بھگ ایک لاکھ 38 ہزار لوگ مارے جاتے ہیں اس دھرتی کا دوسرا سب سے خطرناک جانور انسان ہے انسان ہی سالانہ لگ بھگ چار لاکھ انسانوں کی ہتیا کرتے ہیں اور یہ صرف وقتیگت اپرادوں کا آنکڑا ہے اس میں یدھ سنکٹ یا پھر آبداؤں کو شامل نہیں کیا گیا ہے اور یہ ہے دنیا کا سب سے خطرناک جیو مچھر جس کی وجہ سے ملیریہ اور ڈینگو جیسی خاتک بیماریاں پھیلتی ہیں جو دنیا بھر میں سالانہ سوا سات لاکھ لوگوں کی جان لیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ انسانی اتحاس میں یہ چھوٹا سا جیو کئی بار مہاماریوں کی وجہ بنا ہے دنیا بھر میں جانوروں اور انسانوں کی بیچ ٹکراو لگاتار بڑھتا جا رہا ہے جس میں ہزاروں انسان بھی مارے جاتے ہیں اور ہزاروں جانور بھی لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ انسان لگاتار جنگلوں کو صاف کر رہے ہیں جس سے ورنے جیووں کے بسیرے اجڑ رہے ہیں اور پھر وہ انسانوں کی بستیوں میں ان کے کھیتوں میں چلے آتے ہیں اور دونوں اکثر ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں یعنی انسان جانوروں سے ڈرتے ہیں اور جانور انسانوں سے اور خود کو بچانے کے چکر میں یہ ٹکراو ہوتا ہے کئی بار یہ ٹکراو جانکاری کے آبھاو میں بھی ہوتا ہے جیسے کی رینگنے والے سب ہی جیو انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہوتے لیکن انہیں دیکھ کر انسانوں کو خطرہ لگتا ہے اور وہ انہیں مار دیتے ہیں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے جنگل جو اوپر سے صرف ہرے نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر زندگی کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں کوئی آرام سے دھوپ سے اک رہا ہے تو کسی کو کہیں جانے کی بہت جلدی ہے کہیں ممتہ کی چھاؤں ہے تو کہیں پیٹ بھرنے کی جد و جہد کہیں کوئی شکار کرنے کی تاک میں ہے تو کہیں کوئی شکار بن رہا ہے کوئی اس دھرتی پر آنے کے بعد پہلے قدم رکھ رہا ہے تو کوئی کھلے گگن میں اونچی پرواز کر رہا ہے جنگل کے ہر کونے میں زندگی سانس لے رہی ہے لیکن یہ ہرہ بھرہ سنسار خطرے میں ہے انسان لگاتار جنگلوں کو صاف کر رہے ہیں کیونکہ انہیں جگہ چاہیے کہیں کھیتی کے لیے تو کہیں شہر بسانے کے لیے جو جنگل اسنکھے جیووں کا گھر ہے اس کی لکڑی انسانوں کے لیے صرف موٹی کمائی کا ذریعہ ہے اس کی قیمت جانوروں کو اپنے بسیرے چھنے کے روپ میں چکانی پڑ رہی ہے بڑھتے پردوشن اور جلوائیو پریورتن کی بجے سے بھی وننے جیو اجڑ رہے ہیں کل ملا کر آج ان کے سامنے اسطیتو کا سنکٹ کھڑا ہے ابھی پودوں اور وننے جیووں کی لگ بھگ دس لاکھ پرجاتیوں پر لپت ہونے کا خطرہ منڑ رہا ہے لگاتار سیمٹتے بسیرے آج پرتھوی کی جیب ویویدتہ کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی ہیں ایک انمان کے مطابق اس صدی کے آخر تک کل تئیس پرتیشت پراکرتک بسیرے ختم ہو سکتے ہیں جنگل ختم ہونے پر وننے جیو کھانے کے لیے انسانی آبادی کی طرف آتے ہیں اور انسانوں سے ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور یہ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے جب گھری چھن جائے تو کوئی کہاں رہے گا یہ سوال ان اسنکھے جیب جنتوں کا ہے جو لگاتار کٹ رہے جنگلوں کی وجہ سے اپنے بسیرے کھوتے جا رہے ہیں اس پرتوی پر جتنی بھی پرجاتیاں ہیں ان میں سے اسی فیزدی پرجاتیاں جنگلوں کو اپنا گھر کہتی ہیں نیچر پترکہ میں چھپیک شود کے مطابق اس پرتوی پر تین ہزار ارب کے آسپاس پیڑ ہیں لیکن ہم ہر سال قریب پندرہ ارب پیڑوں کو کاٹ رہے ہیں پچھلے لگ بھگ بارہ ہزار سال میں ہم نے اس دھرتی کے چھالیس فیزدی جنگلوں کو ساف کر دیا ہے تو ان جنگلوں کو اور جیو جنتوں کے بسیروں کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور لکھئے ہوگی آپ سے جلد ملاقات آپ کا بہت بہت دھنیواد